اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کی بڑی فہرست میں حضرت انسان کے لیے فزیلت اور مہیار کی بات فرمائی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّنَّا بَنِي آدَمَ وَحَمَدْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہ کہتے ہیں زمین میں رہے یا پانی میں رہے یا ہوا میں رہے یا آسمان میں رہے میں نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلی میں نے حضرت انسان کو بنایا ہے انسان کو میں نے سب سے افضل بنایا اور دونوں جہاں میں میں نے اسے فضیلت عطا کی اور یہ کیوں فضیلت عطا کی اس لیے کہ وہ زمین پر میرا جانشین ہے میرا خلیفہ ہے میرا نائب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفًا یاد کرو اس وقت کو جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا جانشین بھیجنا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے جواب میں کہا اے مولا تیری پاکی بیان کرنے کے لیے تیری تعظیم بجا لانے کے لیے ہم کافی ہیں ہم یہ کام کر لیں گے اور تو اس مخلوق کو زمین پر بھیجتا کیوں ہے جو آپس میں لڑے گی خون بہائے گی ایک دوسرے کے خلاف جہے کھڑی ہو جائے گی اللہ نے جواب میں کہا اے فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو فضیلت دی اور فضیلت کے بعد یہ اللہ نے ساری چیزیں پیدا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں انسان میں نے سورج تیرے لیے بنایا چاند تیرے لیے بنایا زمین تیرے لیے بنائی بادلوں سے پانی تیرے لیے برسایا زمین سے اناش تیرے لیے اگایا کیا کیا دیکھے گا یولجو اللیلہ فی النہاری ویولجو النہار فی اللیل دن کو ہٹا کر رات میل آتا ہوں اور دات کو ہٹا کر دن میل آتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ زمین کے کھیت اور ٹکڑے جو آپس میں ملے ہوئے ہیں وَجَنَّةٌ مِّنْ نَعْنَابٍ انگوروں کے باغات جو تم لگاتے ہو اور جن باغات کو دیکھو وَنَخْلِ خَجُوروں کے باغات سِنْوَالٌ وَغَيْرِ سِنْوَالٌ کسی میں ملے جلے کسی میں الگ اللہ کہتا ہے ایک پانی برساتا ہوں یا ایک زمین سے اگاتا ہوں لیکن ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے رنگ الگ ہے نسل الگ ہے یہ تیرے رب کی شان نہیں تو اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اَلَا اَنَّ جَعْلِ الْأَرْضَ مِهَادَا کہ میں نے زمین کو تمہارے لئے فرش نہیں بنایا وَالْجِبَانَ اَوْتَادَا اس زمین کو ٹکنے کے لئے کیا میخوں کی طرح پہاڑوں کو نہیں گاڑا وَخَلَقْنَاكُمْ مَزُوَاجًا کیا میں نے تم کو جوڑے جوڑے نہیں پیدا کیے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کیا تمہارے لئے آرام کی چیز نین کو نہیں بنایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا رات کو تیرے سکون کی چادر اور دن کو تیرے روزی کے حاصل کرنے کے لئے بنایا اللہ کہتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا تیرے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحْخَاجًا اور اس آسمان میں جسے میں نے بغیر ستون کے بنایا ایک بہترین قسم کا بلک جلایا جسے تم سورج کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَارْجِعِ الْبَسَرْحَلْتَرَا مِنْ فُطُور ہر عمارت میں تجھے نقص ملے گا میں نے بلا ستون کے منائے آسمان کو بنایا ہے بتا تیری آنکھ کو گھما کر کہ کہیں کوئی نقص ہے میرے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَمَّرْجِعِ الْبَسَرَا كَرْتَئِمْ یہ ایک بار نہ سمجھ میں آئے تو گھور گھور کے دے فَارْجِعِ الْبَسَرْ لوٹ جائے گی تیری آنکھ واپس آ کر کہے گی نہیں اس میں کوئی خامی نہیں ہے میرا عرف کہتا ہے ہم نے آسمان سے پانی کے قطرے بوصلہ دھار بارش برسائے پھر ہم نے زمین کو جگہ جگہ سے پھاڑا پھر ہم نے اس میں سے جے تمہیں اناج اگانے کے ہدایت دے پھر ہم نے اس میں سے دانے اگائے کہیں انگور کہیں پرترکاریاں کہیں زیتون کہیں کجور پھلوں سے لدے ہوئے گنجان باغ ہم نے پیدا کیے میرا عرف کہتا ہے ایسے میوے بنائے میوہ تم کھاتے ہو چارہ تمہارے جانور کھاتے ہیں یہ سب میں نے نہیں تو کس نے بنائے ارے انار کو کھول کر دیکھ کیسے دانے میں نے موتیوں کی طرح جوڑے ہیں اس میں پردے میں نے کیسے بٹھائے ہیں دیکھ اس کا درک تھرا ہے اس کی پٹہلیاں اور اس کا تنا جائے خاک بمائل ہے لیکن اس کی پوسٹ ہری ہے پیلی ہے لیکن دانے اس کے کتنے سنے رہے ہیں کتنے جائے سرخی پاتے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے دیکھ کھجوروں کو دیکھ خلافوں میں ڈپیٹ کر نکالا اس جائے نانار کو دیکھ میں نے پردوں میں چھپا کے بھیجا اللہ کہتا ہے دیکھ یہ سب میری قدرت ہے سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ایک دن سورج نہ نکلے تو تڑپ جائے گا رات نہ آئے تو بے چین ہو جائے گا زمین میں جگہ نہ رہے تو کس مسا جائے گا ہوا میں اٹھا لیا جائے تو پریشان ہو جائے گا لیکن تیرے نہ رہنے سے ان میں سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ یہ سب تیرے لیے میں نے پیدا کیا اے انسان اور تجھے میں نے میرے لیے پیدا کیا موسیقی 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 موسیقی